اللہ حضرت مامیل سنت فرماتے ہیں کہ خلق سے اعلیاء اعلیاء سے رسل خلق سے اعلیاء اعلیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیاء مہارا نبی اور رسولوں سے اعلیاء مہارا نبی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اپنے خیر کی توفیق عطا فرمائے وصیح قداری سے رمضان کا مہینہ آرہا ہے روزے رکھو روزے نہ چھوڑو ترابی کی نماز جماعت سے پڑھو قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اعلیاء دولت بھی ہے تو اپنے مال کی زکاة ضرور نکالو مال کی زکاة نکالنے سے اللہ بے پناہ ہمیں برپر عطا فرماتا ہے دیکھو بمبئی چلے جاؤ گجرات چلے جاؤ وہاں کے سید کبھی ایک کروڑ زکاة نکالتے ہیں کبھی دو کروڑ نکالتے ہیں اور دوسرے سال جاؤ تو ان کا مال بڑھتا ہی جائے رہا ہے تو ایک کروڑ روپیہ یا ایک لات روپیہ نکال دیا تو گھڑ جانا چاہیے لیکن دوسرے سال جاؤ تو پتہ چلا پر سال ہم نے پانچ لاکھ رکاة نکالی تھی اس سال ہم نے چھلاک روپیہ نکل لئی ہے اس سال سات لاکھ نکل لئی ہے تو جب اللہ بڑھاتا ہے بلکہ الحمدللہ زکاة میں برکت ہی برکت ہوگی تو گدارش ہے کہ اس ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ مدارش کا دھیان لگا یتیم بیوہ مسکینوں کو دو اور مدارش کا بھی خیال لگو چونکہ یہ مدارش دین کے قلعے ہیں دین ہم کو آپ کو مدرسوں ہی سے بھی لگا اس لئے مدرسوں کو نہ بھولو وردان اب تو رمضان میں بڑی بڑی کمپنیاں تیار ہوتی ہیں زکاة مصورتے کے لئے کہتے ہیں آئے کمیٹی بنیئے یہاں زکاة کا مال جمع ہوگا پھر وہ کمیٹی مال زکاة جمع کرے گئی پھر اپنے مرمانے جہاں چاہتے ہیں سرچ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو عالم نہیں ملت پائیں گے حافی نہیں ملت پائیں گے مدارش کتاب زیادہ سے زیادہ دیان دو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدارش اہل سنت کو فروغ عطا فرمائے اور آج ان بچوں کی دستار ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عملو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم منی تبارک اللہ تعالیٰ انہیں عملو